وہ کیا ہے ہمارے ہاں کتاب حدیث کی موجود ہے موجمال کبیر طبرانی شریف ایک مجموع زبائی اللہ منور الدین حیسمی و شافی کی حدیر کی دوسری کتاب دو تیسری کتاب فتاوہ عبدالحائی امام عبدالحائی زکرنوی کی تیسری کتاب ہے یہ تین چوتے عوارف و معارف چار پانچویں اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی حکیم امتوں اس کی کتاب ہے ارواح سلاسہ ان پانچو کتابوں میں لکھا کہ پاک قیمبر جب نمال پڑھتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کر پڑھا کر ایک کتاب پوچھ رہے تھے میں نے تمہارے پانچ کتابی پڑھ دیئے اور وہ پانچو کتابوں جا کے دیکھو اگر ہاتھ کھلے ہوئے میں امبر پاک کی تفر لکھے ہوئے نہ ہو تو میں پانچ ہزار آپ کو انام دوں گا میں امب سے ثابت ہے ہاتھ کھول کے نمال پڑھنا وہ سرمانہ رسول پاک سے ثابت ہے ہے کوئی افسر سوال یہ سوال ہمارے والے سے کہ جس طرح نے ہم نے سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے تو اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام امام ہوئے شیعہ علیہ السلام میں لیکن وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ امامت کا دعویٰ علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن ہنسیہ نے کیا تھا تو سوالے سے کچھ آگائی تھے یہ واقعی کیا تھا کیا تھا تو کیسے پھر یہ سوال آیا ہے ہمارے ہر بے اختلاف سے یعنی فریق سانی سے فریق سانی کے طرف سے یہ سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کو نہیں بلکہ امام حسین کے بیٹے امام زیر عابدین علیہ السلام سے علی کے بڑے بیٹے حضرت محمد بن ہنفیہ نے اختلاف کیا کہ میں چچا ہوں تیرا تو بھتی جا ہے میں علی کا بیٹہ ہوں تو حسین کا بیٹہ ہے میں سے چچا رکھتا ہوں میں hasera بڑا ہوں لہنا تُو میری بیت کر میں سے بیت نہیں کروگا مگر یاد رکھنا سجاد حسین کا بیٹہ ہے یاد رکھنا کہ جناب سجاد جناب زہرہ کے بطن سے ہے جناب زہرہ کے بطن سے ہے رسولﷺ کی بیٹی کے بطن مبارک سے ہے حضرت محمد بن تھانفیہ جو ہے وہ جنابِ ظہرہ کے نسل سے نہیں ہے وہ عرب کے قبائلہ حنفیہ ایک قبیلہ عرب ہے بنی حنیفہ وہ بنی حنیفہ اس لیے اپنے ماں کے طرح منصوب ہے اپنے 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 کے طرح منصوب ہی نہیں ہے وہ اپنی ماں جو ان کی تھی وہ قبیلہ بنی حنیفہ تھی یعنی وہ امتیانی تھی سیدہ نہیں تھی یہ فرق پہلے تھے میں رکھنا حضرتِ امامِ ذہنب آتی نے فرمایا کہ چاچا مجھے تو بابِ حسین نے دستار بندوائی ہے مجھے اپنے وسی کہا ہے تو سامنے سامنے تھا تجھے علم تھا اگر تجھے اختلاف ہے تو کوئی براد بھی مبار ہو ان سے آپ فیضہ کر رہیں گے تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ ہم قریش ہیں ہم سادار ہیں ہم ساداروں کا فیضہ یہ کیسے کر سکتے ہیں تو جنابِ امامِ ذہنب آتی نے فرمایا پھر چاچا چاچا جان اب یہ فیصلات کل ہوگا اللہ پھر چاچا جان مدینہ کہا نہیں کہا فرمایا کہ اللہ کی گھر خانہ کعبہ میں ہو خانہ کعبہ میں جی جب دونوں پہنچے کچھ لوگ بھی فریقہ ان سے ساتھ تھے یہ کس کتاب نے لکھا پیڑے حوالہ پیش کروں دعا اللہ تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ادھاری بات ہو رہی ہے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ادھاری بات ہے یا گوشیہ کتاب کیا پھر کی بات ہے میں مسلمان کو کتاب سے پڑھتا ہوں جس کتاب کا نام ہے شواہد النبوت شواہد النبوت امام عبد الرحمن جامی ابھی لکھا ہے مسالے میں اللہ محمد مفتتقی صاحب عثمانی نے رال بلاغ میں کہ ہمارے عبد الرحمن جامی پڑھے اہل سنس کے امام ہیں ہاں بھئی کام آگے مسالہ تو اللہ محمد جامی جنگ کتاب انشاءاللہ حضر نبوت قصر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مدینہ دوت مکہ شریف دونوں پر روچ گئے حضرت عباس کو حضرت محمد بن حنفیہ کو اس نے پوچھا کہ بطیجہ مکہ میں امام سجاد نے فرمایا حجر اسمد سے حجر اسمد سے پوچھا رہے جو جنگت یہ کیسے یہ جنگت کا پتھر ہے اور یہ کل قیامت تک آنے والی جو بھی حاجی آئیں گے جن کا حج قبول ہوگا یا نہ ہوگا بریض القیامت یہ بولے گا یہ گواہی دے گا یہ گواہی دے گا کہ تیرا حج قبول ہے تیرا نا قبول ہے تیرا حج قبول ہے تیرا حج نا قبول ہے تو کیا جو اس کے در بولتا ہے محمد نے محمد علی قصران میں کہا جو آج بھی بھی لے گا حالی اللہ سلام حضرت عمد بن حیم فیاء اے جی جی جا جان تم مجھے پڑے ہو میں آگے سبت نہیں کر سکتا جا جان تم کھڑے ہو حضرت اس سے کتاب کرو یہ اللہ کا پھیجا ہوا یہ حجت زمین پر ہے اس پتر والی دنیا پر آج آپ میں فیصہ تنگڑا ہے اے جا جان آپ پڑے ہیں اٹھ کریں خطبہ پڑے اور اسے پتوا پوچھیں جنابے جنابی حضرت عمد بن حنفیہ اٹھ کریں گوے خطب کیا مگر حضرت عصوت جہاں پڑے رہا اندر ہی پڑے رہا اپنے حجت پوری کر دی حضرت عمام سجاد نے پوچھا کہ جا جان ابھی یہ جانت ہے ابھی میں پوچھوں را بھی لکھتا ہے جیسے عمام سجاد اٹھے تو ایسے کہ حضرت عصوت میں جو بشانیاں بڑا جنبہ شانے لگی جیسے عمام سجاد اٹھے وحضرت عصوت میں بڑا ہے فسیل رومان سے بولا جتی رومان سے بولا وآنا اکشہاتو انا وسیل حسین وہاں علی یہنہ پڑا ہے وہاں علی یہنہ پڑا ہے مسیل هاں علی وانسدر اہ viral طلب رومان یہ تیری کتاب کا فیضہ ہے مسیل آنی یہ تیری کتاب کا فیضہ ہے شیعہ خناب کا فیضہ نہیں ہے یہ تیری کتاب میں لکا ہوا ہے کہ پ听 ہے satellی نے گواہی دی مگر تیری دل پتھر سے بھی سکتا ہے ہاں بت تہر نے گواہی دی دی کہ رسول کے بعد علی identity رسول کے بعد عمالی پہلا حسن امام علیہ السلام دوسرا امام حضرت حسین تیسرا امام حسین کے بعد چوتھا امت ساری کا امام امام سجاد علیہ السلام بھائی دھیر نہ کرو جاردی کھو تو یہ الزام ہے کہ مخالف کا کہنا ہے کہ شیعوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کے گوپا ہیں اور خود ہی شہید کیا اور خود ہی آج باطن کر رہے ہیں تو یہ سوالے سے کچھ پیان دیں ہاں یہ لوگوں کا پرانا وطیرہ ہے پرانا وطیرہ ہے دشمنان آل محمد کا یہ پرانا حربہ ہے جو یہ حربہ پیش کرتے آتے ہیں عوام الناس پر دوکہ دیتے آتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ شیعہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں میرے مولا نے تو فرما دیا امخم علی ابن عبی طالب نے تو فرما دیا کہ میرے شیعوں میں سلاسہ اشرتن تیرہ فرقے ہوگی بارہ فرقے جہن میں جائیں گے ایک فرقہ جنتی ہے وہ جی میں آقا ہوں سب کچھ ہو جا تیرہ فرقے علی کے شیعہ کے طرف منصوب ہوں گے آپ بھی جانتے ہوں گے کچھ نہ کچھ ہے اسماعیلی زیدی شیعہ ہے شیشیمامی ہشتیمامی ناؤسیہ داؤسیہ مصریہ سوفیہ شیعوں کے گئے ہیں یہ بڑا انام شیعہ ہیں ان کو امیر مومنین نے فرمایا میرے شیعوں میں اب وہ تو کراچی بھاری سرکر میں رہتے ہیں یہاں اسماعیلی شیعہ جی جی کہ جاپر میڈی میرسٹر ہو رہے ہیں جی آگے اکیزر سال میں جو گھنٹہ پر ایک اوپر جاؤ گے تو وہ جو اسپطال ہے لیڈی اسپطال ہے جب نام نہیں آرہا سودا گرام سودا گرام اس پہل گیٹس اوپر چھنے سے بڑا ان کا مقام ہے اور وہ اسماعیلی شیعہ ہیں وہ ہم تو کیفل کہتے ہیں ہم ان کو محمد مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ علیہ السلام کو اللہ کا قائم مقام سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے ناوہ بللہ جب اللہ پر ناوہ بللہ موت آئے تو پھر علی خلیفہ بنے جب وہ حیر قیوم ہے تو ان کا خلیفہ کون بنتا ہے پھر تو ہمیشہ اللہ دلہ ہے اللہ حریفہ کون بنتا ہے ہم بسم اللہ پردے ہیں وہ بسم الامام پردے ہیں ہم انہار کام سے پہلے پردے ہیں بسم اللہ وہ کہتے ہیں بسم الامام تو باباوں نے تشیعہ اسے کیا باستہ پر اپنا دعوی بناللہ عوام کو دھوکا دیا اپنا نام نے شیعہ رکھا نصوریہ بھی شیعہ کہلاتے ہیں کہ ہم علی کو عطا کہتے ہیں علی کو رب بولتے ہیں یہ بھی خود کو شیعہ کہتے ہیں میرا دومی نے فرمایا اللہ حریفہ کون بنالی پردے ہیں